پلواما میں آتنکی حملہ کس نے کیا؟ جواب آدل احمد ڈار آدل احمد ڈار کو آتن گھاتے کس نے بنایا؟ جواب جیش محمد پلواما حملے کے ذمہ دارے کس نے لی؟ جواب جیش محمد جیش محمد کا سرگنہ کون ہے؟ جواب مولانا مسود اظہر کہاں رہتا ہے مولانا مسود اظہر؟ جواب پاکستان کے بہاول پر میں جیہاں مولانا مسود اظہر نہیں پلواما میں سی آر پیف جوانوں کے کافلے پر حملے کی ساجش رجی پاکستان سے ہی اپنی آتنک کا فیکٹری یہ چلاتا رہا ہے پاکستان سے ہی یہ بھارت کے خلاف ساجش کرتا رہا ہے ہمارے سی آر پیف کے بہادر جوانوں پر جو آتنک وادی حملہ ہوا ہے وہ پاکستان اسٹھت اور ان کے دوارہ سنرکشت آتنک وادی شنگٹن جیشے محمد نے کیا ہے جس کی میں اور سارا دیس سرسرہ کرتا ہے اس آتنک کی حملے کا سمجھت جواب دینے کے لیے سارا دیس ایک یوٹ ہے آتنکیوں کو پالنے پوسنے والا پاکستان پوری دنیا میں بے نکاب ہو چکا ہے پوری دنیا اسلام آباد کے آتنک پریم سے پرچت ہے پلواما حملے کے بعد ایک بار پھر دنیا کے کئی دیشوں نے اسلام آباد پر نظر ترینی شروع کر دی ہے تو پاکستان کے ودیش منتری شاہ محمود قریشی نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے کیا نیا پیترہ اپنایا سنیے پاکستان کے وزیر خارجہ ہونے کے لاتے سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کے پاس ایکشنبل ایویڈنس ہے شیئر کیجئے اور میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں ہم تاون کریں گے جی ہاں پاکستان کے ودیش منتری کہہ رہے ہیں کہ بھارت سبوت دے وہ جانج کر آئیں گے پاکستان کے ودیش منتری بھول گئے کہ بھارت نے ممبئی حملے کا ایک ایک سبوت دیا تھا حافظ سعید کے پاپوں کی پوری کنڈلی اسلام آباد کو دی تھی پتھانکوٹ ائر فورس ٹیشن پر حملے کا سبوت دیا تھا مولانا مسود ازھر کے گناہوں کا ایک ایک سبوت بھیجا تھا بھارت سے سبوت مانگنے سے پہلے پاکستان کے ودیش منتری کو بتانا چاہیے کہ ممبئی حملے کے سبوتوں کا انہوں نے کیا کیا پتھانکوٹ ائر بیس پر حملے کے سبوتوں کا کیا کیا دوسرے آتنکی حملوں کے بھیجے گئے سبوتوں کا کیا 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 یہ سب سبوت صرف ایک بکسے میں بند کرنے کے لیے منگوائے گئے تھے پاکستان حافظ سعید اور مسود ازھر جیسے آتنکیوں کو بھارت کو سوپنے کی جگہ انہیں پال پوچھ رہا ہے ان کی صحت کا پورا خیال رکھ رہا ہے ایک بار پھر سنیے پاکستان کے ودیش منتری کے بے شرم بول پلواما حملے میں جیش محمد کے شامل ہونے کے پکتہ ثبوت بھارت کے پاس ہیں بھارت یہ بھی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھکنے کے لیے پاکستان کا یہ نیا پیترہ ہے پردھان منتری نریندر مودی پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ جواب ملے گا وہ بھی کرا رہا ہے لیکن میں پھر سام کر دوں کہ نئے بھارت کو کسی نے چھیڑا تو وہ چھوڑتا بھی نہیں ہے یہ ہمارے سرکشا بلوں نے پہلے بھی کر دکھایا ہے اور اب بھی کوئی کسر چھوڑی نہیں جائے گی جیشی محمد سرگرہ مولانا مسود ازہر پاکستان کے بہاولپور سے اپنی آتنک کی سلطنت چلا رہا ہے اسے پاکستانی فوج کا پورا سنرکشن ملا ہے پاکستان کے پردھان منتری عمران خان سے بھی اس کی نزدیکیاں جگ ظاہر ہیں ایسے میں پوری دنیا نے پلواما حملے کے بعد پاکستان پر چوہ طرفہ دباہ بنانا شروع کر دیا ہے دوسریوں پی ایم موڈی اعلان کر چکے ہیں کہ یہ آتنکیوں اور انہیں پالنے پوسٹنے والوں کو انجام بھوگت نہ ہی ہوگا ایسے میں ہمیشہ کی طور پاکستان نے پھر اپنا پاپ چھپانے کے لیے ثبوت مانگنے والا پیترہ اپنایا ہے موسیقی